بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹر صاحب ہم جنور کو تیاری پر لگایا ہوا ہے تیار کر رہے ہیں لیکن وہ خود ہاتھ سے خوراک نہیں اٹھاتا ہمیں زبردستیس کو خوراک دینا پڑتی ہے تو ایسے دوست جن کے پندے دھاناں کم کھاتے ہیں یا بلکل نہیں کھاتے یا کھاتے تو ہیں لیکن وہ نکالتے نہیں ہیں حضم نہیں کرتے ان کا حازمہ ٹھیک نہیں یا خوراک خود نہیں اٹھاتے ان کے لئے بہت ہی لا جواد ٹوپک ہے جناب ملے گے وائڈelین ٹ KO یہ ملے گی دیلی کی کوشش کرنی ہے کہ صبح ماز hips �도 نہیں ソٹا ھانس کے آپ کو کم مemption محمد محمد گا جو صبح کریں کیونکہ میڈسن ہوتی ہیں تلق ہوتی ہے اسے ہی پیندوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے اس لیے صبح ٹائم جب آپ دانے کے بعد دیں تو آگے پانی لگتی ہے تاکہ اگر ان کو تلخیر بغیرہ فیر ہو تو وہ پانی کا استعمال کرنے رات کو آپ دیتے ہیں تو پھر وہ پانی بغیرہ آپ نہیں دیتے جس کی وہیاں سے جو انہا پیندے جو ان کو تولہ لگیتا ہے وہ اندر سے سڑ جاتے ہیں جل جاتے ہیں جس سے آپ جب ان کو پرفارمسن سے لینا چاہتے ہیں تو وہ اچھی آپ کو اڈار نہیں دیتے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں پہلے تو بہت اچھا تھا زبردستا لیکن آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے پہ بندہ کو خراب کر لیتے ہیں تو کوشش کیا کریں کوئی بھی میڈسن جو ہوتی ہے وہ آپ صبح ٹائم لیا کریں تو یہ آپ نے ٹیبلٹ ڈیلی کی ایک استعمال کروانی ہے کم از کم آپ نے دس دن لگاتا استعمال کروانی ہے اور زیادہ زیادہ آپ نے پندرہ دن لگاتا استعمال کروانی ہے اگر اس سے زیادہ کنٹینئو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک ویک کا یا پانچ دن کا یا تین دن کا غیب کر کے پھر دوبارہ آپ کنٹینئو کر سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ جتنا دانات چاہیں گے آپ کا پندہ کھائے گا اور جتنا بھی آپ اس کو کھلائیں گے اور وہ انشاءاللہ صبح تک وہ بلکل اچھی پور صاف ہو جائے گی حازم بلکل ٹھیک ہو گھزم کر جائے گا اور خورات بھی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ سے خود اٹھائے گا زبردستی اٹھائے گا وہ پندہ خود انشاءاللہ بہت اللہ جواب زیادہ اسٹیبلر کا استعمال کریں اور دو میں یاد رکھیں السلام علیکم